اللہ ہم سب کا خاتم امیل ایمان و خرم امیل خیر فرمائے اب اللہ تاخیر ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں حضرت مستاری محترم قاری قرآن شیر و زبان واضح و شعالحان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صحیح اللہ نے ان کو آواز بھی دیا ہے ترنم بھی دیا ہے تسلسل بھی دیا ہے اور عباد شرینی بھی ہے انسان اللہ میابیل کو دعوت سفر دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے محافظ زمین بھیان کریں جناب حضرت مولانا قمت اسماعیل صحیح الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم یترخل ولد ولن یکل لہو شریق فی القلق ولن یکل لہو ولي من زل لعکبره تکبیرات اللہ السلام والسلام والا سید الرسول والا سید الرسول والخاتم الانبیاء موسیقی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یوم لا یعز اللہ نبیاء والذین آقاهم ما هو نورهم یسرار بين عیدیهم ود ایمانهم موسیقی یکولون ربنا اتعملنا نورنا موسیقی واغفردنا امکا یا لاغر شيء کبیر موسیقی سبحان ربک رب العزت یمان یسفعون و سلام على المرسلين و الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی الى محمد 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 شاعر آ رہے پڑھو دو دو حضور دے رب فرما دے مینی پڑھ دا ملائی تنی پڑھ دے اے فرما دیتا قرآن ویچھے انہوں پتہ سیئے کئیاں نے نہیں پڑھنا اے باستے لکھ دیتا نماز ویچھے ذرا پڑھو اللہم سلی الى محمد 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 برد محمد 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 ایمان فرمائے گا مزید بران آنے والے مسائے پلیات اور پریشانیوں سے خاص کر یہ جو کرونا وائرس ہے اس وبا اور آفت سے اللہ ہم سب کو ہمارے شہر سے بودا کو صوبہ پنجاب کو بلکہ پورے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ اس آفت سے نجات جا فرمائے گا جو اس سے متصرین ہیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحتی کاملہ اور آجلہ آتا فرائے ابھی میرے برادر عزیز مولانا ذکر کر رہے تھے چند دوستوں کا انہوں نے نام لیا شاید کئی اور بھی ہوگی ان کے ذہن میں جنہوں نے ہمیں یہاں سنا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہیں اسی طرح ہم نے بھی چلا جانا ہے فانی جہان ہے کل نفس ذائقہ تلو ہر نفس میں بہت کا ذائقہ چکھنا ہے میں ابتداء ان کو یاد کروں گا کہ اللہ تعالی ان کی وفلت فرمائے گا اور اللہ ان کے گناہوں سے درددد فرمائے گا اللہ ان سے رحمت والا معاملہ فرمائے گا ایمان پہ موت آجائے گا تو پھر فرمایا اللہ کہتا ہے میرا بات آجائے گا میرے پاس آئے گا دنیا چھوڑے گا آگے دنیا جہان ہے اس کو عالم بردخ کہتی ہے چار جہان سے بندے کو پانا پڑھتا ہے عالم اربان عالم دنیا اس میں آبان ہیں آگے تیسرا ہے عالم برزخ جو آگے اس کو قبر عالم قبر بھی کہتی ہے چوتھا جہان ہے عالم ماشرمت قیامت قیم ہوئی تو آگے پر رکھ ایک نیا جہان ہے نئے شہر میں بندہ جائے تو بندے کو خوف ہوتا ہے اجنبی بندہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کامی ایمان لے گیا عمل صالح لیا اگلے جہان میں جائے گا تجھے کوئی خوف نہیں کوئی دن نہیں پھر مولا میری بیوی بیوہ ہو گئی میرے بچے جتیم ہو گئے میرا کاروبار رہ گیا بندہ ایک جگہ چھوڑے تو بندے کو غم ہوتا ہے کرائے کا مکان کی بندہ چھوڑے تو بندے کو غم ہوتا ہے جہاں بندہ رہتا ہے در و دیوار سے بندے کو محبت ہوتی ہے اور میں تو بیوی چھوڑ کے آ رہا ہوں بچے چھوڑ کے آ رہا ہوں دوست رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑ کے آ رہا ہوں کاروبار چھوڑ کے آ رہا ہوں اللہ نے فرمایا ایمان اور عمل صالح لے گیا دنیا چھوڑنے کا فرمی نہیں اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ جس طرح ماں کا پیٹ ہم چھوڑا ہے ماں کے پیٹ سے یہ دنیا جیسے عالی ہے ایمان اور عمل صالح ہو تو آگے عالی کے پردخ میں جو اللہی مل رہا ہے بندے کو اس روح کو وہ اس دنیا سے بڑی عالی و حضر فاجر دائے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرائے تیر چیزوں سے بچنا ہوگا کفر نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا تو کبھی کلمیں کفر نہ آئے ایکیس دی کی رات ہے اور ہو سکتا ہے لیلہ تل قدر اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا پانچ راتوں میں سے ایک رات لیلہ تل قدر کی ہوگی ہے ایکیس کی رات تیئیس کی رات پجیس کی رات ستائیس کی رات یا انتیس کی رات اس میں ان میں سے ایک رات لیلہ تل قدر ہے اس کو تلاش کیا علامات ہوا ان میں سے ایک علامت پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بہنی میٹھی رات لگت ایوی میٹھی رہی لیکن ہو سکتا ہے تیئیس کی رسے زیادہ میٹھی ہو سکتا ہے پچی والی زیادہ میٹھی ہو ہو سکتا ہے ستائیس والی اور زیادہ میٹھی ہو ہو سکتا ہو اور تیس والی زیادہ میٹھی ہو تو تو اس کا یہ مطلب ہے نہیں کہ اگلی راتوں پر کچھ توجہ نہیں لیا ہم نے تو ماندنا ہے ہو سکتا ہے یہ رات ہو سکتا ہے اگلی رات ہو سکتا ہے اس سے اگلی ہو تو اگر یہ رات ہے لیلت القدر نہ ہو تو رمضان کی رات تو ہے نا جی اور رمضان کا رات اور دن بڑا عالی اور عرفہ ہو ہر روز دس لاکھ گندوں کو اللہ جہنم سے نجات دیتی ہے ہر روزے کے ساتھ دس لاکھ گندوں ہوگی ہیں اللہ ہمیں میرے شامل شفا دے تو بڑی باپرکت رات ہے جو آپ اللہ تعالی سے ہم دعا کریں گے میرا اللہ ہمیں کلمہ کفر سے بچا موت کفر پہ نہیں آنی چاہیے آمین اور دوسرا اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں شرک سے بچا کلمہ کفر بھی نہ شرک بھی نہ اور تیسری چیز منافقہ اللہ منافقت بھی نہ تیر جیزوں سے ایمان کو بچانا ہے کلمہ کفر نہیں آنے چاہیے شرک نہیں آنے چاہیے منافقت نہیں آنے چاہیے ایک واقعہ میں اگر زیر میں آ رہا ہے ابھی قدرتی زیر میں آپ کو بتا دے تم کلمہ کفر کیسے آتا ہے یہ چنوڑ کا واقعہ ہے واضح کے ساتھ علاوہ ہے اور مرزئی لوگ رہتی ہیں وہاں پہ تو ایک نوجوان تھا اس سے رشتہ داروں نے کہا شادی کرو اس نے کہا نہیں کرنی میں یہ کافر ہیں مرداد نا ہے میرے نبیر کی ختم نبوت میرے کا ایمان نہیں ہے ان کے گھر میں میں شادی نہیں کرو چل تیری بات یارک کارلی نہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے تیری ساتھ ابھی کوئی مذہبی مفتگو نہیں کری پناہ لکھا نوجوان تھا ان کے باتوں میں آ گیا چلو یہ شادی کرلوں گا اس عورت کو میں مسلمان منا دوں تو پھر اُن نے کچھ نہ کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا جو بڑا تھا وہ آیا اُن نے ملوان چھسرال تھے آنا جانا تو ہوتا ہے چھسرالیوں کے در اس کے خوافتے ملوان طبقہ مرز بات دن کی تختی میں لکھنا کیسے شیطان کھیاو کرتا ہے انہوں نے کہا میں چلو مل تو لو جنا ملنے بھی کیا ہے بیٹھا اس لیے ایک جملہ کہا مجھے ان کا شامل زیموں کا بڑا اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تُو استخارہ کر رہے استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ تُو استخارہ کر رہے اگر استخارے میں تجھے مرنہ غلام عمد نظر آئے تو ہمارا مطلب اختیار کرتے ہیں ادروایس یہ تیار ہو گیا اور یہی نکتہ تھا جہاں سے گر گیا بس آگے باس دردما جو کرنا وہ جوان دوست میری در کی تختی بھی کیسے استخارے کے لیے تیار ہوا تو رات کو استخارہ کیا سویا تو خام میں مرنہ غلام عمد مل گیا اس نے کہا مجھے مرنہ غلام عمد مل گیا میں تو ملتی یہ تختیار کرتا میں آتا باہ بھروا عفت میں میں مل گیا رشتہ دعا دوست عزیز اور مارے سارے اسے سر آتا اس نے بھرے میں استخارہ کیا ہے استخارہ اللہ سے مشبہ ہوتا ہے اللہ نے بھرہ 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 بھرمہ دکھا دیا اس کمرتے کو نہیں ہے بندے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے تھے عالم تو پھر عالم ہوتا ہے مولوی تو مولوی ہوتا ہے علم علم ہوتا ہے ایک عالد تھے مولانا محمد یوسف صاحب اللہ اللہ اس جنوڑ میں آت تو دوستوں نے اس کو سمجھ ہو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اس کا ساری بھار سمانے کے بعد اس مولانا نے کہا بیٹا جی جب اس بڑے نے تجھے کہانہ استخارہ کر اور تو استخارے کے تو اسی حقت کافر ہو گیا اب تجھے مولانا محمد لی نظر آئے گا تو کیا نظر آئے گا دیکھا یہ باریک سی بات تھی جو عالم نے اس کو حل کیا ورنہ وہ بندہ کافر پھر اس نے توبہ کی جا تو مولانا نے اسے سمجھ جا بیٹا دی ختم محمد میں تو شکل نہیں ہونا چاہیے استخارہ بندہ اس کام میں کرتا ہے جس میں شک ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے جا نہیں ہے اس کام میں استخارہ ہوتا ہے اور جس کام میں شک نہ ہو بلکہ پک والے کاموں میں استخارے نہیں کیے جاتے بیٹا جی جب تو استخارے کے لیے تیار ہو گیا اس بڑے مرزے کے کہنے پہ تو گویا میرے نبی کی ختم نبوت میں تجھے شک پڑ گیا اسی وقت تو دائر اسلام سے کیا ہو گیا ہم تجھے خوابوں میں اسی نے مرنا تھا جس کے ساتھ جا رہا ہے میرے نبی نے تجھے نہیں مرنا تھا اسی پہ امام ابو حنیفہ موجزہ مانگنے والا دار اسلام سے خارب ہو جائے گا اس لئے بڑا پرفتن دور اللہ سے دعا کرو اللہ کل میں کفر سے بچائے کافر بن کے بندہ نہ مرے اور دوسرا شرک سے اللہ بچائے مشرک بن کے بندہ نہ نہ مرے اور تیسرا منافقت سے بھی اللہ بچائے منافق مرد مشرک شیف اور منافقت باقی گناہ بندے سے ہوتے رہتے ہیں اللہ جب چاہے گا جس کے لئے چاہے گا ماف کر دے گا لیکن اگر تین چیزوں پہ اختتام ہو گیا زندگی کا فرمایا پھر مافی نہیں ملے گی اللہ اخبر قیامت کے دن کافروں کو دروازے سے بھیجا جائے جہنم کے دروازوں سجدہ ہوئی جہنم مشرک تو ہوں کہ ان کو بھی جہنم دروازوں سے دھیجا جائے لیکن یہ جو منافقت ہے اس کو اللہ روک کر جی اس کو دروازوں سے نہیں دھیجا جائے یہ بڑا خبر مات ہوتا ہے جو منافق ہوتا اللہ تعالی ہمیں بچائے بیدر سلام ان المنافقین فدر قیل اس کافر اور خشرت بھی جہنم میں ہوگا مگر یہ منافق ہے اللہ فرما دی یہ بیچی ہوگا کیونکہ اس نے اسلام کو رکھا دیا کیا مجھے اللہ اس کو کھڑا کرے گا دروازوں سے نہیں جائے جہنم کے دروازوں سے کافر بھی گئے مشرک بھی گئے منافق رکھا ہوا یہ یہ بڑا خوش ہوگا بہلہ کہ کام بڑھ گیا اللہ کی تقدیر کی کام نہیں بڑھ دیا تیرے نظر میں نفر دان بس تو نے اسلام کو دھوکھا دیا اللہ اخت حسین ہو نہیں استاذ اگرامی تجمہ کرتے تھے اللہ ان کا مراد کرے گا اللہ ان کو عذاب دے یہ بڑا خوش ہوگا اس کا ذکر اللہ قرآن نے بھی کر دیا آپ خرمایا یومت المومنین والمومنات اللہ ہم انہی میں دیکھ دے خرمایا جس دن تم مومن مردوں کو دیکھ گا مومن عورتوں کو دیکھ گا یس آ گرور بین عید اید ہم عبیاء ایمان ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑتا ہوگا ان کے دائیں بھی ہوگا نور یہ کس چیز کا نور ہے اب آپ نے درود پڑھا درود پڑھنے والا عمل اوپر چلا گیا قیامت کے دن کسی عمل نور بن نور بند بند جا رہا ہے موٹر سیکل چلا رہا ہے اور زبان سے پڑھتا جا رہا ہے سل اللہ علیہ سلم پڑھو بنا محمد سلم اللہ علیہ سلم یا رمان ملیاتا سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر اللہ کی تسبیح تحلیل کرتا ہے درود پڑھتا ہے تسبیح تحلیل کرتا ہے یہ تسبیح تحلیل کرنے والا عمل درود پڑھنے والا عمل اوپر چلا گیا کہ قیامت کے دن کسی عمل نور بن نا ہے یہ مسجد ہے اللہ اس کو آباد کے آپ دوست مسجد میں بیٹھئے ہیں اللہ کا قرآن سن رہے ہیں سنانے والا میں ہوں یا مولانا ہوں آپ نے اللہ کی رضا کی سنائے آپ کا یہ مسجد میں بیٹھنے والا عمل اوپر جا رہا ہے قرآن سنے والا عمل اوپر جا رہائے کسی عمل نے کیا مر کی نور بن نور نور اللہ خرماتی اس آن بین عیدی ہم و ب ایمان ہم ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کا نور ان کے آگے بھی ہوگا ان کے دائیں بھی ہوگا اللہ خرمائیں چلو جناب ترنت کی طرف آگے پل سرات ہے پل سرات سے قدر کی جانا ہے مومنوں کی آگے نور ہے دائیں نور ہے فرمایا اس دن منافق کے پاس نور آجائے گا منافق خوش ہو کے چل پڑھیں گے آگے مومن مرد جا رہے ہیں مومن اور کے جا رہے ہیں ان کے پیچھ اللہ منافق مرد و منافق اور ترک رکھے گا اللہ فرما دی ہے یعنی کول المنافق و المنافق آجائے لِلَّذِين آمَن ضرورون نکت بسم النور اکن خوش آجائے سرات کے اوپر منافق کا نور بج جائے گا منافق نور اللہ منافقت سے بج آجائے یہ جب نور بج گا اللہ فرما تی منافق مرد اور منافق اور تی ایمان والوں کو آباز دیں گے اُن ضرور نا ٹھہرو ٹھہرو ہمارا انتظار کرو نکت بسم نور اکھوم اپنے نور میں سے کچھ نور دو ہمارا نور بج گیا انتظار ہو دی آئے ایمان والے مرد کہیں گے کی لر جی او ور آ تم سل تم سو نور او بلی آئے نور تی پیچھے سے ملتا ہے منافق سمجھے جب پیچھو نور کھلوتا ہے حالان کے مومنوں کا اشارہ ہوگا اتھے نور نیو پرد دا بلی نور دنیا دیں اندر بڑھ آ وہ پیچھے اپنا نور بنا نماغ کر نماغ پڑھنے مالا عمل اسی لئے اوپر جانا نور بن نا درود پیغمبر پہ پڑھ درود پڑھنے مالا عمل اسی لئے نور بن نا تھا روضہ رکھ روضہ رکھنے مالا عمل شیری کرنے عمل افتاری کرنے والا عمل روضے کی تیاری کرنے والا عمل مسجد آباد کرنے والا عمل مسجد سے محبت کرنے والا عمل یہ عمل تو دنیا میں کرنا تھا اور اسی عمل نور بننا تھا یہ نور تو پیچھے سے ملے گا یہاں نور نہیں ملتا وہ منافق پیچھے دیکھے گا جب یوں پیچھے دیکھے گا اللہ فرماتے فضور مبین ہوں بسور اللہ باب اللہ ایک دیوار کھڑی کر دے گا درمیان کیا کھڑی ہو جائے گی ان مسئلہ بن گیا مسلمان تو آگے نور ان کے ساتھ جا رہا ہے ادھر دیوار کھڑی ہو گئی منافق پھر جس طرح کیا نا اسلام سے اللہ بھی ایسا ہی کر رہا ہے کیا مطلب دن فضور برمین ہم بسور اللہ باب دیوار کھڑی ہو جائے گئی باطل اوفی رحمت ودا ہی مل کبال ہی العذاب جس طرف نومن اس طرف رحمت برس رہی ہے اور جس طرف منحفق ادھر عذاب شروع ہو گیا کل سراب نیچی جہنہ میں اب نیچے سے کل سراب کو کھول دیا گیا منافق جہنم کی اندر گر رہا ہے اس وقت مومن مرد اور مومن عورت جب دیکھیں گے کہ منافق کا نور بھی بج گیا اور وہ جہنم کی اندر عذاب ان کا شروع ہو گیا مومن مرد اور مومن عورت ہیں اللہ کو پھکاریں گے ہائل ہو گئی منافق پیچھے رہ گئے اور ادھر جی اشتی خواڑا شروع ہو گیا جہنم کے دروازوں سے اللہ نے گدارا منافق کو مشرق اور کافر کو جہنم کے دروازے سے گدارا منافق کو اللہ کو صلاح تک لے کی آیا اب نیچے سے کھول دیے گئے دیواریں اور وہ نیچے گھر گئے مومنوں کو فکر لائے کوئی کہیں ہم بھی ابھی راستے میں ابھی کل سعاد کے اوپر کہیں ہمارا نور بھی نہ بجلائے اسے کہیں گے رب بنا اتم مل نور نا اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا رکھنا اے اللہ ہمارے نور کو پورا رکھنا مغفی لنا امہ کا علا کل شیئر کبھی رب ہم کنہ دار پڑے اللہ سیاہ کار پڑے اللہ خطا کار پڑے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ان گناہ کی بد زی ہمارا نور بھی جن دائے اور ہمارے رو پر بھی تیری رحمت کا دوا دا پڑ نہ ہو جائے ہم گناہ دار تم ہے اللہ پر تین گناہ ہم نے کبھی نہیں کیے زندی میں کفر والا گناہ نہیں کیا شیئر والا گناہ نہیں کیا اور منعفقت والا گناہ نہیں کیا تنکے کی جوڑ کارے بابا میں مومن ہوں میں کلمہ پڑھتا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریق لہو واشہدو ان محمد اللہ عبدہو ورسول اللہ اے میرے اللہ میرے امعان تیری مہدلیت کی ساتھ تیری رکوبیت کی ساتھ میں دمیہ میں بھی تجھے فکار لکھا دی تھا اور اس فکار اور مانگ نے تیرے ساتھ کسی کو شریق نہیں کیا کرتا تھا کیوں اس لیے کہ تُو نے خود قرآن مقدس میں کہا تھا یا یوہ ناس انتم الفقراء انتم الفقراء اللہ اللہ کوئی انسان نبی انسان غلی انسان چھوٹے انسان بڑے انسان پوری کی پوری انسانیت کو اللہ خطاب کر کہتے ہیں تم الفقراء تم سب کے سب فقیر سب کے سب کیا ہو مانگ نے والے مولا درب در کے فقیر فرما یا نانا درب در کا فقیر تو وہ بنے جس کا راب نہ ہو فرما تم فقیر اللہ جو موسی قلیم اللہ مدید شہر میں آتا ہے اور آٹھ دس در پیدل چلتا ہوا تائے اور آگ اللہ پاک سے پیدا رب اللہ لما انزلتا علیہا من خیر فقیر فقیر یہ فقیر کا نفر موسی بول رہا ہے قلیم اللہ اپنی ذات کے پیغمبر دی فقیر ہے کس در اللہ میں مصر سے بھا کی آیا ہوں آٹھ دس دل پیدل چلتے ہوئے لگے مجھے میں درختوں کے پتے کھا بھی بدارا کرتا رہا ادھر میں آیا بچیاں دو الگ کھری ہیں ان کی مگریوں کو پانی بڑھا دیا پر مجھ سے کسی نے روٹی نہیں پوچھی کوئی بندہ دے مجھے کیا دے روٹی دے اللہ ہوا ادھر یہ اللہ سے روٹی مانگتا ہے ادھر وہ بچیاں جو شویب علیہ السلام کی بچیاں ہیں کس کی بچیاں ہیں شویب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں ان سے گفتبو ہو گئی حضرت موسیٰ کی ان سے پوچھا تم ادھر کیوں کھڑیوں بکریوں کرو بچیوں نے جواب دیا کالتان آلس کی حق حال اس پی رغ ریا غیب نا شیخ کبیر ہمارا بابا پورا ہے بھائی ہمارا نہیں ہے ہم بیٹیاں بیٹیاں ہیں گدھا با پشو ہے بہتے قدر کو ہی نا شائرہ بھائی 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 شویب تھے پتروں کو ہی نہ تائیں دھیاں بکریوں چار دیا بھائی بھائی شویب تا نسی تل کردہ چکھا لگ تائیس بھائی دیا انہوں کون پوچھے ایک دی کردہ کتھے مردیا رگ بھائی دیا کتھے 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 تر سردے میں اُتھے دیا دیا چاہ دے کتھے دیا دا اچا رکھ دے اُتھے کتھے کتھے دی مردیا رگ مردی کسی لگتی ہے یا پولی مئی شاہ انا سا ویہ پولی مئی شاہ مکور اور لغم جہم زکران انا سا ویجوال مئی شاہ حقیما انہوں علیم قدیر جس کے لئے چاہتا ہوں پیتے دیتا ہوں جس کے لئے چاہتا ہوں بیتیاں دیتا ہوں جس کے لئے چاہتا ہوں بیتے کیوں حرم یا انہوں علیم قدیر بے شک وہ اللہ ہے بھرے علم وآلہ اللہ کیا ہے میرا علم ہے کس کو بیٹا دینا ہے کس کو بیٹی دینا کس کو بیٹا اور بیٹی ملا کے دینا ہے ہمارا بابا بوڑا ہے بھائی ہمارا نہیں ہے اور ہم اپنے اببا کا ہاتھ مٹانے کیلئے بکریاں جانے کیلئے باہر میں موسیٰ 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 اتنا مانگا ہاتھ اتنا تیرا طرف ہے اور میں ریاضہ دن میں کی صفت رکھتا ہوں تو نے تو صرف روٹے مانگی ہے اور میری تقدیر میں یہ فیصلہ ہوگیا میں ساتھ اور خود دی کبھی بند وست کر دو آ بچی آئی اپنے آپ پاس اپنے یہان کرتی ہے حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھلاو پردیسی ہے اس کیلئے ہم کچھ مدد کر دیتی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان بچیوں میں سے ایک بچی آئی دمشی علیہ السلام پہ ہی آئی اس طرح چلتی تھی کہ سال سے لے کر کونوں تک اس بیٹی میں میرا حیاء ہی حیاء تھا اللہ قرآن کرنے والی ماں قرآن کرنے والی بھینا قرآن کرنے والی بیٹی جب اس گفتار کو دیکھیں شعب علیہ السلام کی بیٹی ہے حالانکہ قرآن کا یہ انداز ہے قرآن ہمیشہ مقصد کی بات کرتا ہے یہاں بھی بہت بڑا مقصد تھا اوئے مومنوں کی ماں بہنوار بیٹی ہو اگر کم امر مجبوری سڑک میں آنا پڑے تو اس طرح چلا کرو جس طرح شعب علیہ السلام کی بیٹی جل رہی ہے مونا وہ کس طرح چلی فرمایا وہ اس طرح چلتی ہے اگر کوئی بندہ دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے اس بیٹی کے جہال کے نیچے شرم و حیاء کی سرک بچھے دیئے تمشیہ دستی آئے آکے گئے دیئے میرا بابا تجھے بلانا ہے تو نے ہماری بکریوں کو بانے بھلایا اس کا وہ بدلہ دینا چاہتی ہے خوش ہو گئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتبو ہوئی حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا یہاں فیرون کا اقتدھار نہیں ہے نجوت من القوم الرالی ظالم قوم سے تُو نکال آیا تجھے نجات مل گئی ہے اور میں اپنی پیٹیوں میں سے ایک بیٹی تجھے نکال کر کے دے دیتا ہوں بدلہ اس کا ہی ہوگا کہ چونکہ میرا پیٹا نہیں ہے تجھے آٹھ سال میری شکمت کر دی ہوگی اور اگر تُو دس سال کرے گا تو تیری طرف سے احسان ہوگا حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے کیا ہے فقیر بن کیایا روٹی کا سرال کیا کس سے روٹی مانگی ہے اللہ سے مانگی ہے اللہ فرما دیئے یا یوہمی راس انتم الفقراؤین اللہ واللہ مجھے منظور ہے اوہ انسانوں تم سب کے سب فقیروں تمہارا کہاں میماننا فقیر مانگدہ سونا لگ دے تے غنیدہ سونا لگ دے تم سب کے سب فقیروں تم سب کے سب مانگا دو مولا کیسے در کے فقیر ہے فرمایا اللہ دربدر کا فقیر نہیں بننا دربدر کے پھوکرے نہیں کھانا دربدر پہ جا کے نہیں مانگنا مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے اس کو دل میں دگا دے یہی بدائے کہ کل سراب پہ جب مومن مرد اور مومن اور دی پہنچی ہیں اور نو نے دیکھا کہ نور بجھ گیا نو نفس کو کا نور بجھ گیا اور ان کے انعام شروع ہو گیا اس لئے مومن مرد کن سراب پہ پکا دی ہیں اللہ اس کا ذکر و قرآن نقدس میں کر دی ہیں اور مومن کہتی ہے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا اندرہ على کل شعیر قدیر اے میرا اللہ دنیا میں نے کسی کو نے یہ پکارا جب بھی پکارا تدھے پکارا جب بھی مانگا تدھ سے مانگا کیوں مانگتے کلو مانگتا مانگے اے بھی گلدی گلے مانگتے کلو کیے مانگا اس سے مانگنا ہی کو کلکتا کلائی اللہ ہو شعیرہ بے مانگتے کلو مانگتا مانگے اے بھی اکل دی کلے مانگیا کر رب اکبر تم جن کنے مرداری ملے اللہ کلو مانگیا کر جس کا نام بھی بڑا جس کی رات بھی بڑی جس کی شان بھی بڑی جس کی صفات بھی بڑی اور دربدر کا تھکاری نہ بنا کر دربدر کا خقیر نہ بنا اس اللہ سے مانگ جس سے نبی آخر زمان بھی مانگتا ہے بدر کا میدار ہے اللہ ہو اور میرے نبی نے جب صورت حال لے کی فرمایا اے میرا اللہ اے میرا اللہ اے میرا اللہ میں ساتھ بندوں کو روکنے کے لئے آیا تھا اس کے لئے تین سو تیرا پیدات کافی تھی مگر یہ ساتھ بندے نہیں ہیں مقابلے میں ایک ہرار کا لشکر آ گیا ہے اے میرا اللہ میں ابو صفیحان کا تدارتے کا فلا روکنے کے لئے مدینہ سے نکلا تھا یہ تدارتے کا فلا نہیں ہے یہ تو جنگ جو لشکر جرار آ گیا ہے ایک ہرار کا لشکر جرار ہے اے میرا اللہ تو میرا جب پہ جلیل ہے میری تلیل ہے میری حالت پہ تلیل ہے مگر اللہ اگر آج میں شکست دکھا گیا مٹھی بردوان یہ بڑی محنت سے میں نے تیار کی ہے اگر آج ہم نہ رہے پھر دنیا میں تیار نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ میں آخری رسول میں کیا ہوں رسول تو اور آئے گا نہیں پھر کفر کا غلبہ ہوتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی پاک پیغمبر جی پریشان رہی ہونا اللہ تمہیں بھی یارو مددگار نہیں شوئے گا میرے نبی نے فرمایا ہر بندے کا حسار یارو میں نے اتار دیا ابو بکر وہ واحد بندہ ہے جس کے حسان رکھوں میں دنیا میں نہیں اتار سکا اللہ پاک کی طرف سے خیزب آیا اے میرے محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا بدل کے میدان میں میرے دل کا سوالی بنا محمد رسول اللہ نے مانا تو کس سے مانا اللہ کس سے مانا ہے پھر مدد آئی یا نہ آئی اقبال آدھے خیضائے پدر پیدا کر اللہ رحمتے کرے اللہ رحمتے کرے اللہ رحمتے کرے کیا سماع باتا ہے آدھے خیضائے پدر پیدا کر خرشتے تیری مسرت کو ادھر سکتی ہیں دردوں سے کتارندر کتارندھی میرا محول وہ نہیں بنا پدر والا میں تو دربدر کا فقیر بنا گیا دربدر کا سوالی بنا گیا میں کبھی ادھر دیکھے گاتا ہوں کبھی ادھر دیکھے گاتا ہوں نہ بابا نہ بابا نہ بابا بنیادی جید ہے فقیر اور سوالی بن کس تر باہر کا مانتا ہے بابا تو کس سے مانتا ہے اللہ سے مانتا کر اس لیے کہ اللہ فرماتی ہے میرے بندے میرے بارے سوال کریں میں کہاں رہتا ہوں اللہ فرماتی ہے اللہ فرماتی ہے یہی بجائے پرسرات میں مومن مرد اور مومن عورتیں گناہ کار ہیں سیاہ کار ہیں خطاہ کار ہیں پرکیر گناہ نہیں کیا اللہ کفر نے کیا الحمدللہ شرک نے کیا الحمدللہ منفقت نہیں کیا الحمدللہ لیکن گناہ تو ہوئے غصت کائے ہمارا نور بھی بوجھ نہ جائے اسی یہ کہتی ربنا اتمم لنا نورنا بابا فر لنا ان کا اللہ کل شیئر قدیر ہمارے رب ہمارے نور کو آخر تک ہمارے ساتھ رکھنا اور ہمیں معاف کر دینا اور بے شک تو ہر چیز پھیکا دے رہے تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے انہونے کو ہونے کر دیتا ہے ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خرشتے کہیں گے کشراکم اليوم سبحان اللہ 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 کرے تیرے میرے لیو یہ آواز ہے کشراکم اليوم او ایمان والوں فریشان نہیں ہونا تمہارے لیے خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے جنا تم تجری ملتا ہاتھ الانہار خالدی نفیہ زالی کا ہم الفوض العظیم چلتے رہو پل سرات پہ امیں پل سرات کا راست رہو دے آگے چلنا دے پھشتے برینے اس کے درمادے کھلی ہے اس کی اندر داخل ہو جاؤ جہاں نہریں چل رہی ہیں اور جب جنت میں پہنچ جاؤ گے وہاں پھر تم نے ہمیشہ میشہ رہنا ہے اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی یہی کیا ہے جناب بہت بڑی کامیابی تو اس لیے قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے مگر تین گناہوں پہ کبھی کپ رومائز نہ کرنا کفر کبھی نہیں بولنا کر میں کفریا چیز ہے مقدار پڑھو لیکن کم از کاما اس چیز سے بچے پتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی عالم سے رابطہ کر مولانا سے رابطہ کر اور اس مسئلہ پچھلے خود مفقی نہیں بننا ورنہ بریک باتیں ہوتی ہیں جو بندے کو کہاں لے جاتی ہیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں شرک سے بھی بچنا ہے اللہ کے ماں سوا کسی کو نہیں بنا جرب بھی بکارنا ہے کس کو بکارنا ہے آقاама کو بکارنا ہے اور منافقت سے بھی بچنا ہے حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا منافق کی چار بڑی نشانی آئیں منافق کی کچھنے آئیں چار بڑی نشانی آئیں فرمایا پہلی علامہ گا ہے جھوٹ بولے گا کیا بولے گا جھوٹ بولے گا مومن جھوٹ نہیں بولے گا اور دوسری علامت ہے وعدہ خلافی کرے گا اچھا وعدہ خلافی کا یہ مطلب نہیں تو توجہ کرنا یعنی زیر میں ہو کہ میں وعدہ خلافی کروں گا مولانا آنے کا آو گے مولانا میں کہوں گا لیکن زیر میں ہوگی نہیں جانا یہ ہوگی وعدہ خلافی زیر میں ہے کہ میں نہیں جانا ہے پھر یہ تفاق ایسا بدا کہ مجھے کوئی گاری نہ ملی اور میں ایک سو چار چک نہ آسکا اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتی اور جب شروع سے زیروں کہ میں نہیں جانا نہیں ہے چھوٹ بول رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ منافقی علامت ہے فرمایا پہلی علامت چھوٹ بولے گا دوسری علامت وعدہ خلافی کرے گا تیسری علامت امانت میں خیانت کرے گا امانت میں کیا کرے گا خیانت کرے گا مومن کی اشار نہیں ہے کہ وہ چھوٹ بولے مومن کی یہ بھی اشار دے گا کہ وہ وعدہ خلافی کرے اور مومن کا یہ بھی بس تو نہیں ہے کہ وہ امانت میں کیا کرے خیانت کرے یہ منافق کا گام ہے امانت میں خیانت کرنا اور چوتھی علامت جب جھگڑا ہوگا گالی دی جھگڑا ہوگا وہ کیا دے گا لیکن جو مومن ہوگا وہ گالی نہیں نکالے گا وہ اپنے اندلائل دے گا کہ میں اس پہ حق دے ہوں یہ میری دلیل ہے گالی دینا منافق کا گام ہے ٹھگڑے کی صورت میں گالی دینا مومن کا کام نہیں ہے امانت میں خیانت کرنا منافق کا کام ہے مومن کا کام نہیں ہے وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے مومن کا کام نہیں ہے اور جوٹ بولنا یہ بھی منافق کا کام ہے مومن کا کام اللہ تعالیٰ سی دعا ہے اللہ کلم افر کلم شر اور منافق سیانس کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہم ساکا خاتمہ بال ایمان فرمائے آخر دعوانا والحمدللہ اللہ علیہ وآلہ 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 بھائی اکرم ہیں ان کی پہلیہ بیمارے اس کے علاوہ اور بھی کئی بیمارے ہم چونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں سب بیماروں کے لئے ہم دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ اور آجلہ اعتراف فرمائے پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ اپنی رحمت خاص سے بھو فرمائے میرا اللہ ہم سب سے اپنی رحمت رہا ماملہ فرمائے کرونا وائلس سے میرا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہمارے وطن عزیز کے باسموں کو محفوظ فرمائے اس آفت سے میرا اللہ ہمارے بلک پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اللہ اس آفت اور بلا سے نجات عطا فرمائے جو لوگ فوضوں کے مرنے والے سب اس میں مانو دیں اللہ محفوظ فرمائے اللہ مفاتر سماواتی والعرض عالم الغیب و شہادہ انت تحکم و بین عبادی کا فی ما کام و فی اختلفون اے اللہ اے زمین و عثمان کی پیدا کرنے والے اللہ اے ظاہر اور چھپے کے جاننے والے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں ہم ہمارا ملک اور ہماری قوم اللہ ہم سب کے بارے اچھے فیصلے فرمائے خیر و پھلائی والے فیصلے فرمائے آفیت والے فیصلے فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے پہ اولادوں کو اولادِ برینہ تا فرمائے جنہیں اولادی اللہ ہم کی اولاد کو بے کون صالح بنا میرے اللہ تیرا نام بڑا تیری ذات بڑی تیری شان بڑی تیری صرفات بڑی تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے اللہ ہم سب کے مقدر اور نصیب اچھے فرمائے اللہ ہم سب کے مقدر اور نصیب اچھے فرمائے ہم سب کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں اللہ ان کے بھی مقدر اور نصیب اچھے فرمائے میرا اللہ ہم سب کی دنیا بھی سمار دے اور ہماری آخرت بھی سمار دے ہم بڑے گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں مگر میرے اللہ تو وفار ہے نا تو غفور الرحیم ہے نا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب پہ اپنی رحمت کی پرکہ نازل فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے ماہ رمضان جا رہا ہے جی آج دیسویں شب ہے اور میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ نسخہ بتایا تھا کچھ نئے دوستیں ان کی علم میں بھی رفع ہوگا قرآن دوستوں کی یاد تازہ ہو جائے گی بعض محدشین نے دکھا ایک حدیث بھی شرعہ بھی کہ جس بندے نے رمضان کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا اور رمضان جانے لگا وہ مغموم ہو گیا اللہ اپنے فضل سے ادلے رمضان کا اس بندے کو غموں سے آزاب کر دیتا ہے ہم اسی اصول پہ عمل کرتے ہیں کئی دوست مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں مولا ناوپ اللہ تیری ہم پر دراز کریں بڑا مسقہ دسیر کی ہوئے کہتے ہیں اسی اصول پہ کرتے ہیں جب رمضان آتا ہے خوشی کا بدل ہے روضہ رکھنے کا مسلمہ مرادہ کرتے ہیں روضہ رکھیں گے دل رمضان کے ساتھ گدارے گی رات قرآن کے ساتھ گدارے گی اور جب رمضان جانے لگتا ہے غم اچھا اسے غم آتا ہے جنید حقیقت نہیں آئے غم آتا ہے بندہ کہتا ہے اس سال پر رہنا چاہیے اب تو جس ہم ایسے عادی ہو گیا الحمدللہ میں اپنی کفیت بیان کر رہا ہوں میرا خیال ہے کئی ساتھی ایسی ہو گئی کل خدا نہ خواستہ بندہ سحریف نبی اٹھے رہے کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا تو بندہ یہ کبھی نہیں کہے گا بر روضہ چھوڑ حالانکہ شریعت اجازت لیتی ہے کہ کم از کم گیارہ بجے پر کچھ نہ کھائے پیئے اور گیارہ بجے دیکھ لے بھائی پانچ اتنے گھنٹیاں باقی ہیں روضہ رکھ کے گذار لوں گا تو روضہ کیریت کر لے لیکن کھایا پیا کچھ نہیں ہو گیارہ بجے پر رات تو سوڑا رہ گیا نا اور اگر سمجھتا ہے بھائی نہیں کن سکو گا پھر وہ روضہ چلا گیا بھائی مجھ کی طرح کر لے گا جنب لیکن ہمارا جو زیرہ بنا ہوا ہے جس طرح عادی ہو گیا ہے جساں کہ ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ صبحوں سے کہے دیکھ کہ میرا اللہ ساکھا درود نہیں ہے ہم نے روضے کو نہیں کرنا اور آپ اندازہ کریں ایک رمضان کا جس میں روضہ چھوڑا اب اس کا وزن بنائیے درہا میرے نبی نے فرمایا بیمار نہیں ہے ساسر نہیں ہے تو جان بوچ کر ایک روضہ چھوڑ دیتا ہے فرمایا تو اس کو کمر تک عمر مل جائے ہر روضہ رکھے تو جو رمضان کا ایک روضہ چھوڑا ہے برابر پر بھی نہیں ہو آپ خود نہ دارا رہنائیں کہ یہ روضہ کتنا وزنی ہے کتنا قیمت ہے اس کی جناب اب یہ ہمارے پاس مہمان ہے کل کل آخری عشرہ شروع ہو جائے گا جس میں میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جو آخری عشرہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ماہ رمضان جا رہا ہے آج کسی شب ہے میرا اللہ ہمارا روضہ رکھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اس میں جو کمی کو تاہی رہ گئی ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے اس سے رحمت سے اس کا بھی کتائی کو ماہ فرما اور ہمیں تیری رحمت سے اور تیرے فضل سے ہمیں امید ہے کہ دلے رمضان تک میرا اللہ تو اپنی رحمت سے فضل سے کرم سے حیل سے ہمیں غموں سے آزاد کرے گا غم اور خوشیت و فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتائے تو اگر کسی کے لئے دکھ لے دے زمانہ سکھ نہیں دے سکتا اور تو سکھ لکھنے نہ دنیا سکھ نہیں دے سکتی میرا اللہ ہم تو antiquش سے سوال کرتے ہیں ہمارے لئے سکھ لکھنے میرا اللہ میرے اللہ ہم سب کے لئے خیر لکھنے ہم سب کے لئے پھلانیاں لکھنے اللہ ہم کمزور ہیں ہم انتہانات کا سامنا نہیں کر سکتے دکھائے فتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے میرا اللہ دکھوں سے ہمیں نیاد دے دے مصیبتوں سے نجات دے دے پریشانیوں سے نجات دے دے مولا ہم نے تیرے سارے ہاتھ پھلائے ہیں اور تیرا وعدہ ہے نا تو اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا تیرا یہ بس پی نہیں ہے مولا تیری یہ صفت ہے تو معاملے والوں کی چھولیاں پھر دیتا ہے میرا اللہ ہم سب کی چھولیوں پھر دے نا میرا اللہ ہم سب کے دامن کو پھر دے یہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو میرا اللہ اپنی رحمت سے پھر دے اپنے خضل سے پھر دے اپنے قلب سے پھر دے اپنی گنایت سے پھر دے میرا اللہ تیرا خضل میرے ساتھ ہوگا تیرا خضل ہمارے ساتھ ہوگا تیری رحمت ہمارے ساتھ ہوگی ہماری دنیا بھی چلے گی اور آخرت بھی چلے گی اس لیے ہم تجھ سے سوال کرتی ہے رب بخیر ورحم وانت خیر وراہنین رب بخیر ورحم وانت خیر وراہنین اللہ ہمیں معاف کر دینا اللہ ہم کے رحمت والا مام الافتبا اپنا خضل اپنے کرم اور اپنی انعیت سے سب بھی باروں کو صحت دے دیں پریشان حال کی پریشانیوں کو مولا اپنی رحمت سے دور کر دیں بے اولادوں کو اولاد نرینہ دے دیں اللہ اور جنہیں اولاد تھی اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں میرے ملک پہ بھی اللہ رحمت کر دیں میرے ملک کو میرا اللہ قیامت کی صبح تک شاد رکھنا آباد رکھنا نظر پت سے بچھنا جو اس ملک کا خیرخواہ ہے مولا اسے تندگنی راتگنی ترقیان دے دیں اور جو میرے ملک کیا مفادار نہیں ہے جس روپ میں بھی ہے مولا اس کے جانے خواب میں ملا دیں مولا ہم پاکستانی ہیں پاکستان میرا بطا نہیں رہا پاکستان اللہ ہوا کیا یاد آیا بعض روایتوں میں آتا ہے میرے نبیر نے جب حجرت کی مکہ چھوڑا اصل رسلے سے خٹ کے جا رہی ہیں ایک جگہ میرے نبیر سے رسلے پہ چڑھ گئے مکہ کی طرف مو گیا اور فرمایا مکہ تو میرا مطن ہے نا تو میری مکی ہے نا تو میری جائے پیدائش ہے نا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اور تیرے رہنے والے پاسیوں نے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا میرے نبیر کا جیمل مجھے درست دیتا ہے میں پاکستانی ہوں پاکستان میرا مطن ہے نا پاکستان میرا ملک ہے نا پاکستان میری مجدی ہے نا پاکستان میری جائے پیدائش ہے نا پاکستان میری زمین ہے نا مولا میں پاکستانی ہوں میں پاکستان سے وفا کروں گا مولا میں تجھے دعا کرتا ہوں میرے ملک پاکستان کے لیے خیر والے خسرے خرماؤں میرے ملک پاکستان کے لیے اچھائی والے خسرے خرماؤں میرے ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کو میرا اللہ ان دگنی راک جدنی اللہ انہیں ترقیہ عطا فرما ہر مسیبت سے پاکستانیوں کو میرا اللہ نجات عطا فرما اللہ ہم تیرے بندے ہیں نا تجھ سے مان رہی ہیں نا یہ رمضان کی شب ہے مولا جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہمیں تیری رحمت سے عبید ہے تو ہماری چھوڑیاں پھر دے گا ممکن ہے کسی دوست کے دل میں توی ایسی دعا ہو جس کا ذکر ہم یہاں نہیں کر سکے مگر جس سے مانگ رہی ہیں نا وہ دلوں کے پھید بھی جانتا ہے مولا تو کچھ مانگا ہے جو نہیں مانگا تو زیادہ دینے کی سکتے رکھتا ہے ہمیں تیری رحمت سے عبید ہے اللہ تو ہمارے دعوان کو پھر دے گا ربنا سلمنا انفسنا اللہ تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاصلین اس مسجد کے لئے دعا کریں اللہ اس مسجد کو عباد فرام اس کے جو نمازی ہیں اس مسجد کو عباد کرنے کے لئے تعاون کرتی ہیں مولا ہم سب کے گھروں کو عباد فراما یہ تیرا گھر ہے مسجد ہے اور یہ زمین گمسن سے پلتریہ نسائے بعد روایتوں میں آتا ہے جہاں جہاں مسجد ہے نا ان ٹکڑوں کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا جنت میں شامل کر دے گا بعد روایتوں میں یہ بھی آیا ہے جناب تو یہ جنت کی ٹکڑی ہے اور جو ان ٹکڑوں پہ حاضری دے گا نا جب یہ ٹکڑے جنت میں چلے گئے نا تو ہم جو حاضری دینے والی ہیں ہم بھی انشاءاللہ جنت میں چلے گئے ہیں ہمیں مسجد سے محفت ہے کیوں اس لئے کہ اللہ یہ تیرا کھر ہے اور یہ زمین کا پہترین حصہ ہے میرا اللہ ہمیں ان مخادف کے ساتھ جنت میں پہنچا دینا ربناتنا باللدن کا رحمہ وحجننا من عمرنا رشدا ربنا تکبل منا انکم انت السمیع العلیم غمین یار آمین موسیقی موسیقی موسیقی